اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں ہیر بینڈ جس کے لئے ہمیں ایک سمپل ہیر بینڈ کی ضرورت پڑے گی تو یہ دیکھیں میرے پاس دو طرح کی ہیر بینڈ ہے اگر آپ کے پاس سمپل ہیر بینڈ ہو تو جس کپڑے میں آپ نے بنانا ہے اس طرح کی کپڑے کو آپ اس طرح سے لپیٹتے جائیں گے پہلے گلو لگا لیں اس کے بعد اب اس طرح سے لپیٹتے جائیں گے کوئی ریبن ہو بیٹر یہ ہے کہ ریبن ہو ریبن سے فنیشنگ بہت اچھی آتی ہے اوریجنل جیسی ہے تو آپ وہ لگا لیں تو اب میرے پاس میں دکھا رہی ہوں کہ میں آپ کو پہلے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے لگا سکتے ہیں ورنہ میرے پاس یہ دیکھیں ایک بینڈ پڑا ہوا ہے جو میرے یوز میں نہیں ہے اور اس پر ریبن آلریڈی لگا ہوا ہے تو میں اس میں سے یہ کیا کروں گی کہ اس کی جو بو ہے اسے ہٹا لوں گی اور اسے رییوز کر لوں گی تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے ڈریس کے ساتھ صحیح جا رہا ہے گولڈن کلر کا ریبن لگا ہے اس پر اس کے لئے میں نے یہ پیٹرن کٹ کر لیا تھا وہ کلپ بیچ میں سے مس ہو گیا یہ دو کو میں نے ایک ساتھ ملایا ہے فیبری گلو کی ذریعے سے اگر آپ کے پاس کارڈ پورٹ سخت ہوگا تو آپ ایک ہی رکھئے گا ٹھیک ہے تو میں یہ میجرمنٹ بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح سے رکھیں گے 2.5 انچ یا پھر 3 انچ تک رکھ لیں بڑا رکھیں گے تو بیبی کے حساب سے تھوڑا سا اوور ہو جائے گا ادھر وائز یہ بلکل بلکل پرفیکٹ میج ہے اس کے لئے ہمیں ایک کیپ ضرورت پڑے گی تو بوٹل کی کیپ رکھ لیں کسی کی بھی قسم کی اس کے لئے اس کا فیبریک جو بھی آپ کے پاس پڑا ہے وہ سارے کٹھا کر لیں اب جتنا بھی فیبریک میرے پاس پڑا ہے ایکسٹرا وہ میں نکال لوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو لیفٹ آور پیسیز فروک سے ہمارے بچے تھے اور اس کے علاوہ آپ کو گلپ کی ضرورت پڑے گی اور ایک فیبریک گلو کی یعنی کسی بھی قسم کی گلو اگر گلو گن ہے تو بیسٹ ہو جائے گا پھر آپ کو سٹیچنگ کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اب دیکھیں یہ جو بڑا پیس ہے میں اس طرح سے اس سرکل کے آس پاس سے لپیٹوں گی تھوڑا سا اس سے بڑا ہونا چاہیے دو سے دی نہیں تاکہ آپ اس طرح سے پکڑ کے اسے گھما سکیں یعنی کہ باندھ سکیں اب دیکھیں میں باندھوں گی کیسے بلکل ایزلی بن جائے گا یہ کپڑا ایکسٹرا ہے نا میں اس طرح سے پوٹلی کی طرح سے پکڑوں گی اور دھاگا آگے پیچھے سے اسے لپیٹوں گی وہ تھوڑا سا کھینچ کے لپیٹیے گا اس طرح سے گرہاں اچھے سے لگے گی یہ دیکھیں اب میں نے کھینچ کے اسے باندھ دیا اور اوپر سے کٹ کر لے اب یہ جو جگہ ہے نا اوپر سے جو پوٹلی بنی ہے یہ ہماری کور ہو جائے گی اب یہ دیکھیں سیکومنس بارک ہمارا جو کپڑا ہے اسے ہم اس طریقے سے کیپ کے اوپر لگا لیں گے لیکن اس کے لئے ہم انر یوز کریں گے ادروائز جو کیپ کی سرفیس ہے وہ نظر آئے گی تو اس طریقے سے آپ انر بھی ساتھ لگائیں اور کپڑا ایکسرا رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اسے پھر اس طریقے سے باندھ سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دھاگے سے باندھا تھا ورنہ اگر آپ کے پاس گلو گن ہے تو آپ پھر برابر بھی کپڑا رکھیں گے اور گلو گن لگا کر اس پر سٹک کریں گے تو آرام سے سٹک ہو جائے گا گلو گن سے کام آپ کا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس گلو گن ہے تو آپ اس سے بنا لیں ادروائز اس طرح بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں لگا رہی ہوں اس طرح ان کے رکھ آمنے سامنے ایک دوسرے کے رکھنے تو یہ گم سلائی سے بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم اس کے لئے نیٹ کے کپڑے کو ایکول کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بچا ہوا پیس ہے تو اس میں سے یہ جو آڑی ترچے جو سائیڈے ہیں اسے میں کٹ کر کے بالکل سیدھا کر لوں گے تو آپ کو جتنا بڑا کپڑا رکھنا ہو آپ اتنا بڑا رکھ سکتے ہیں یہ اس کو ہم بالکل بیلنس کر لیں گے یہ اس طرح سے اچھا یہ کپڑا مجھے تھوڑا سا بڑا لگ رہا تھا تو میں اسے ہٹا کر اسے میں نے کٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا میں دوسرا کپڑا اس کی جگہ یوز کروں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا تھا یہاں پر اور اس طرح سے اس کی لوگ اچھی نہیں آ رہی تھی بنا آپ چاروں سائیڈ سے چاہیں تو چاروں سائیڈ سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو میں یہ چھوٹو سا پیس لگاؤں گی بلکل بس اسے یہاں سے بس بیلنس کیا اور یہاں سے بس اس کو اس طرح سے پلیٹس ڈالنی ہے اچھے سے اور اس کے اوپر اس طرح سے اس کیپ کو رکھیں گے اور سٹچ کر دیں گے یا پھر آپ اسی طرح گلو لگا کر اب میں پہرے گلو لگاؤں گی یہ دیکھیں اچھا یہ اور کسی چیز اتنا زیادہ اچھے سے سٹک نہیں ہوگا یہ میں یو چھو کئی بار یوز کروں گی اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں تیزی سے لگا رہی ہوں حالانکہ تو اس کے بعد میں نے پھر اس طرح سے تھوڑی دیر رکھ کر پھر اس کو سٹچ کر لیا تاکہ یہ بلکل اچھے سے سٹک ہو جائے ورنہ اس نے ہٹ جانا تھا کیونکہ کپڑا کافی سارا بیچ میں ہے تو اس ویسے اس کے ہٹنے کا کافی زیادہ ڈر تھا تو میں نے اس طرح سے سٹچ لگا لیا کیونکہ دونوں سائیڈوں کے کپڑا لگا ہے تو آرام سے سٹک ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہم نے اس طرح سے ہیر بینڈ لینا ہے اور جہاں سٹک کرنا ہے اس کی جگہ کو ہم نے لگا کر اور پھر اب یہ دیکھیں یہ بوو میرے پاس جو ایکسٹرا تھی اسی بینڈ کی جو اتری ہوئی تو اسے بھی ہم کئی نہ کئی یوز کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو خود سے بھی بینڈ بنا کر اس طرح سے بوو بنا کر آپ لگا سکتے ہیں تو میرے پاس تو اسی کے ساتھ یہ پڑی تھی تو یوز کرنی ہوگی تو لاسٹ میں میں کر لوں گی اس کے بعد چھوٹا سا پیس آپ نے لینا ہے اس کو اس طرح سے یو ایش او یا پھر فیبرک گلو کی مدد سے اس طرح سے موڑ کر پٹی بنا لینی ہے اور جہاں آپ نے سٹک کرنا ہے وہاں پر اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے پہرے آپ اسے رکھیں گے سٹک کریں گے اور پھر اس کے بعد گلو یا کوئی بھی چیز جو لگانے کی ہوگی اس طرح سے لگا کر اوپر بہت زیادہ اچھے مقدار میں لگائیے گا اور اس کے بعد اس طرح سے آپ اسٹک کر دیں گے اور رکھ کا خیال لکھئے گا کہ اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے نیٹ کا پیس بھی لگایا گیا ہے تو اس طرح سے آپ کا بن کے تیار ہوگیا اچھا میں نے اس کے بعد ساری سٹیچنگ کی ہے اس کی تھوڑی دیکھ رکھنے کے بعد یہ آپ کو سٹیچنگ نظر آ رہی ہوگی بھی قریب سے کر کے دکھا رہی ہوں اسٹیچنگ سے یہ ہوگا نا کہ آپ کو بتا بچے تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں خراب کرتے ہیں تو خراب نہیں ہوگا بلکل یہ کہیں جانے والا نہیں ہے اب میں آپ کو اپنی چھوٹی سی موڈل پر پناہ کے دکھا رہی ہوں ویڈیو کیسے لگے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسی ویڈیوز کے لیے میں اس طرح اسی طرح کی انفرومیٹیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ اس ڈریس کے ساتھ کا ہیڈ بینڈ تھا ہپ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اللہ حافظ